السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے جی تو الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور بھی سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین جو ہے اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں پر حمد فرمائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں اور نہیں تو کم از کم دعا ہی کر دیں تو اچھا میں جب چھوٹی تھی نا تو پڑھا کرتے تھے نا وہ سوشل سٹیڈیز میں تھا مسئلہ فلسطین مسئلہ قبرس مسئلہ چچنیا اور یہ تھا کشمیر مسئلہ کشمیر تو اس سارا نا تب میری پکی روٹین ہوتی تھی کہ ہر نماز کے بعد ان کے لیے ضرور دعا کرتے تھے کشمیری بھائیوں کے لیے خاص طور پر اور تو وہ بس ایک نا زبان پر چڑے ہوتے تھے یہ والے الفاظ تو اب اتنے سالوں کے بعد دوبارہ سے جو ہے نا یہ جو تھا اب فلسطین کے لیے جو دوبارہ سے وہ کرتی ہوں دعا تو مجھے وہی مائنڈ میں آتا ہے کہ میں جب چھوٹی تھی تو تب بھی بڑی دعا کیا کرتی تھی اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بچے کی کس معصوم کی کونسی دعا سن لے قبول ہو جائے اور ان کو ہدایت آجائے اور بس رحم فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر تو بھی بات ہو گئی ہے لمبی یہاں پہ رات کا ٹائم تھا اور ان کے بابا نیا چانے کی حالانکہ وہ اتنے چاولوں کے شوقین نہیں ہیں بہت زیادہ لیکن کبھی کبھی دل جس طرح چاہتا ہے تو ان کا بھی دل کیا کہ چاول جو ہے نا وہ بنا لو تو پھر میں نے کہا کبھی کبھی یہ فرمائی ہے کرتے کرتے تو ہیں نہیں چلیں ابھی کہہ دیا ہے تو ہم کچھ بنا لیتے ہیں پھر رائی سی حالانکہ میں تھکی ہوئی تھی بہت زیادہ اس دن مہمان بھی کافی آئے تھے اور پھر جب وہ گئے ہیں تو پھر شاہ پھر بس پھر تھکاوٹ سے ہی نا میری اس طرح ہو گیا تھا جیسے مجھے بخار ہو اور یہاں پہ نیکس مارننگ جی بچوں کے لیے بن رہی تھی لنچ بن رہی تھی بن رہا تھا لنچ اور اس میں نا میرے پاس وہ بند کو بھی نہیں تھی کچھ مطلب سلاحات پتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو میں نے سادہ سادہ جو برگر ہوتے ہیں نا ان میں صرف بس یہ لگا کے مائنس کیچپ لگا کے تو ان کو نا بنا کے دے دیا بچوں کو لیکن انہوں نے وہ بھی بڑے خوش ہو کے کھایا آکے کہہ رہے تھے کہ سکول میں بھوگ لگی ہوتی نا بچوں کو پیٹ نہیں تو ان کو مزا آتا ہے جس طرح ہم لوگ سوبروٹی لے کے جاتے تھے وہ اچار کے ساتھ بھی کبھی لانچ میں ہوتا تھا پراتھا تو وہ بڑی مزے کا لگا کرتا تھا تو بس یہی حالات بچوں کے ہیں یہاں پہ میں جا رہی ہوں محمد ابراہیم کے ساتھ جی ہاؤسپیٹل کیونکہ اس کو تھا کافی زیادہ بخار اور یہاں پہ جو ہے نا یہ اپنے ہاؤسپیٹل سے جب واپس آئے تو اپنی ساکس تو پھر ہمارے گھر میں رونک بلکل نہیں رہتی اور یہاں پہ گوبی کے پراتھے بن رہے ہیں جی سردیوں کا موسم اور گوبیاں اور گوبیوں کے پراتھے جو ہیں یہ تو پھر اب چلیں گئی تو آز الفہ جو تھی نا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید گوبی کا پراتھا کیسا ہوتا ہوگا مزے کا نہیں لگتا ہوگا کیونکہ مولیوں کے تو بناتے رہتے ہیں تو وہ بچے کھاتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ تھا کہ گوبی کا میں نے کام بنایا ہے تو وہ پھر جب بنائے تو بڑا مزا آیا کھانے کا تو سب کوئی بڑے اچھے لگے بلکہ مجھے بھوگ نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو بالکل بھی نہیں کھاؤں گی کھانا وغیرہ تو لیکن جب کھانے بیٹھی تو اتنے مزے کہ پراتھے لگے گوبی کے پھر تو بلکہ دل چاہ رہا تھا کہ ایک ایک اور ہی بنا لیتی بچے بھی کہہ رہے تھے تو میں نے کہا نہیں اب سالن بھی ایک تو گوبی کا وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ میں خود بھی ابھی میں نے کہا میں کسی کوئی کے لیے نہیں منا سکتی میں بہت زیادہ تھ اور بس اس طرح پھر ہم لوگوں نے جب پراتھے شراتھے کھا لیے ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ دہی پڑا ہوا تھا دہی میں کالی مرچڈا لی ہلکی سی چھٹکی ایک نمک کی ڈالی اور ساتھ وہ اور ساتھ کیچپ بھی بچوں نے لے لیا تو بڑا مزا آیا کھانے کا اچھا زلفہ کو ہر ٹائم نہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چسکے والی چیز ملی جائے جیسے بچوں کی ایک ایج ہوتی ہے ان کو کریمنگ ہوتی ہے ان چیزوں کے کھانے کی تو پھر جب اس کو کچھ اور نہیں نہ ملتا لاسٹ اس کو پاپ کورنز تو نظر آئی جاتے ہیں کہ چلے یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہی میں بنا لیتی ہوں اور ان کے بابا بھی بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں تو پھر پاپ کورنز جو تھے وہ ازلفہ نے بنائے اور یہ انہوں نے کھائے بھی میں نے تو نہیں کھائے لیکن بچوں کو بڑا مزا آتا بھی یہاں پہ ابراہیم کو ہم میڈیسن دینے لگے تھے اس کی میڈیسن ریڈی کی تو وہ اب کھل نہیں رہی تھی ازلفہ فاطمہ سے کیونکہ میں نے موبائل پکڑا ہ وہ تھا میں نے کہا چلیں آپ نے اس کو اوپن کریں تو یہاں پہ ابراہیم کو دی اس میں سے ہوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی ٹوٹی فروٹی فلیور میں لیکن کوئی ایک کڑوی جو تھی میڈیسن جیسے ابراہیم کو دی ہے تو اس نے تو کہتا مجھ تو وومٹ آ رہی ہے ماما جی مجھے وومٹ آ رہی ہے میں نے کہا نہ وومٹ نہ کرنا تو بھی بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ہو کے جیچے کیا اللہ حافظ